جڑوان شہروں میں توفانی بارش سے تباہی اسلام آباد کے علاقے گولڑا موڑ کے قریب دیوار گر گئی ملبے کے نیچے دب کر گیارہ افراد جانباگ چار زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیموں نے ہیوی مشن ری کی مدد سے لاشیں ملبے سے نکال لیں دوسرے واقعے میں کھڑنا کے علاقے میں بھی دیوار گرنے سے گیارہ سالہ بچی جانباگ ہو گئے راول پنڈی اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش ہائی لڑ جاری رین ایمرجنسی نافذ نشیبی علاقے زیرہ پانی گھروں میں داخل شمس آباد میں ایک سو اٹھاسی میلی میٹر بارش ریکارڈ نالا لائی میں سیلاب کٹاریاں میں پانی کی سطح انیس فٹ ہو گئی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے خطرے کے سائرن بجا دیئے گئے پاک فالس کے دستے تائونات مملکہ خوصار مری جہلم گزرنوالا اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برست پڑے خیبر پختون خواب لوچستان اور کشمیر میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی سکھر لادکانہ میر پرخواہ سمیت سندھ بھر میں بارش کا امکان عارف والا میں سلابی صورتحال سنگین ہونے لگی دھولا پتن کے مقام پر درائے سطلوج میں پانی کی سطح مزید بلند خطرات کے پیش نظر متعدد بستیاں خالی کرا لی گئیں امدادی سرگرمیوں کے لیے فالس کے دستے بھی پہنس گئے بہاون لگر میں عجیرہ بستی کے قریب دریا کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی علاقے زیرہ بورے والا کی کئی بستیوں میں بھی پانی آنے سے لوگوں کی نقل مکانی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹوائل کے خلاف درخواستوں سمات آج پھر ہوگی سپریم کورٹ کا چھے رکھنی لارجر بینچ سمات کرے گا اٹرونی جنرل منصور عثمان عوان آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے عدالت فل کورٹ تشکیل دینے کی اٹرونی جنرل کی استعداد مسترد کر چکی عدالت نے اٹرونی جنرل کو آئینی سوالات کے جوابات دینے کی ہدایت کر رکھی ہے آئی ایم ایف نے حکومت کو باند دیا نہ کوئی ٹیکس شوٹ ہوگی نہ کوئی امنسٹی سبسیڈی ختم بجلے کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی اوپن اور انٹر بینک کے ریٹ میں ایک اشاریہ دو پانس پیسٹ سے زیادہ پرک نہیں ہوگا شرعہ سود میں اضافہ ہوگا پاکستان آئی ایم ایف معاہدے کی تفصیلات جاری ذرات اور تعمیرات پر بھی ٹیکس لگے گا مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے سوبوں کو سر پلس بجٹ دینا ہوگا پاکستان کا آئی ایم ایف سے تنخواہوں اور پینشن اخراجات کم کرنے کا بھی وعدہ وزیراعظم شہباز شریف سیاسک زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ اور مشاورت اتحادیوں کے مطالبات اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ملاقات میں ساگدار اور عیاء صادق بھی موجود تھے مزفرگر میں کوارٹر سے تین کم سن بہنوں کی لاشیں ملنے کا باقیہ پلس صرف بارہ گھنچوں میں قاتل تک پہنس گئی بہنوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بڑا بھائی نکلا ملزم بہانے سے بہنوں کو گھر سے ملحقہ کوارٹر ملے جاتا رہا اور تیز دھار آلے سے زباہ کرتا رہا محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یک محرم 20 جولائی بروز جمعیرات کو ہوگی یوم آشور 29 جولائی بروز ہفتہ ہوگا چیمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا اراک اور خلیجی ملکوں میں محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا کربلائی مولا میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام پر علم کا فریرہ تبدیل کر دیا گیا پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کا سات سو اکاسی ماؤرز پندرہ روزہ تخریبات کا چھٹا روز عقیدت منوں کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری پاکستان اور سر لنکا کے درمیان گارل ٹیسٹ کا چوتھا روز قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں چار سو اکسٹ ٹرنز بنائے ساؤڈ شکیر کی شاندار ڈبل سنٹری دو سو آٹھ ٹرنز کی تاریخی اننگز کے لی سر لنکا نے بغیر کسی نقصان کے چالیس ٹرنز کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کیا بارش کے باعث میں دان گیلا ہونے سے میچ تاخیر کا شکا رہا ٹائٹینک کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جہاز دبنگ انٹری کے لیے تیار فن لینڈ میں بنایا گیا ٹائٹینک سے پانس کونہ بڑا مسافر بحری جہاز دائیکن جنوری دوہزار چوبیس میں اپنے پہلے سفر پر ربانہ ہوگا خوبصورت جہاز نے جون دوہزار تیس میں سمندری سفر کی تازمائش کامیابی سے مکمل کی پہلی بار کسی بحری جہاز میں وارٹر پارک کی سہولت بھی دستیا پورے پاکستان میں سی پیک کے تحت سپیشل ایکنومک زونز کا اجراہ ہونا تھا رشاہ کا یہ جو کہ کیپی میں مکمل ہوا چاہتا ہے ذری موقع تھا پاکستان کے لیے کہ ہم چینی ٹکسٹائل کی ٹکنالوجی ان کی ایکسپرٹیز اور جوائنٹ وینچرز یہاں پر پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز یہاں پر لگاتے خیر بات کہہ دیا گیا جو چودہ پندرہ مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے پی ٹکسٹائل ہکومت نے چین سے ٹکسٹائل انڈسٹری لانے کا موقع زائع کر دیا پورے پاکستان میں سپیشل ایکنومک زون تعمیر ہونا تھے چین نے اپنی ٹکسٹائل ٹکنالوجی کو ایکنومک زون میں شفٹ کرنا تھا لیکن سابقہ دور میں پوری تبانائی گالم گلوچ اور چوڑ ڈاکو کہنے پر لگائی گئی وزیر آزم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا ہماری حکومت کا سارا بک فائر فائٹنگ میں گزرا آئی ایم ایف سے ڈیل پر ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہوا چینی بینک نے ساٹھ کروڑ ڈالر کو رول اوبر کر دیا چیئرمن پی ٹائے کا غیر شرعی نکاح کیس قابل سامات قرار اسلام آباد کے سیول جلز نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیئرمن پی ٹائے اور گشرا بی بی 20 جولائے کو طلب تفصیلی فیصلے میں کہا گیا عدت میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب ہے پہلے نکاح کے بعد چیئرمن پی ٹائے اور گشرا بی بی بنی گالا میں رہے ایک ساتھ بطور میاں بی بی رہنا مبینہ غیر قانونی نکاح کا نتیجہ ہے معاملہ دائر اختیار میں آتا ہے کیونکہ بنی گالا اسلام آباد کی حدود میں ہے پی ٹائے چیئرمن کی توشہ خانہ کیس سے فرار کی کوششیں سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کا سہارا لے لیا جج پر عدم اعتماد کیس منتقلی کی استعداد کر دی وکیل گوھر خان نے جج کی فیس بوک پوسٹیں دکھا دیں کہا پی ٹائے قائد عدالت سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ان کا مقصد جج پر کیچر اٹھالنا اور تاخیری حربیں ہیں جج ہمائیوں دلاور نے جواب دیا اکاؤنٹ ان کا ہے لیکن پوسٹیں نہیں گوھر خان نے پی ٹائے کی طرح ٹرول کیا عدالت نے چیئرمن پی ٹائے کی عدم اعتماد کی استعداد مستعد کر دی سمات 20 جولائے تک ملتوی فوجی عدالتوں میں سیویلین کا ٹائل کیس سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی حکومتی استعداد مستعد کر دی چیف جرسس نے ریمارکس دیئے اس وقت ججز استعداد نہیں فل کورٹ تشکیل دینا ممکن نہیں عوامی مفاد کے کیس میں کسی ججز کا عزت کی مفاد نہیں ہوتا ہر شخص تقسلیم کرتا ہے نو مئے کے واقعات سنجیدہ نوئیت کے تھے اس بات کی خوشی ہے کہ آرمی کے زیر حراست افراد کو خاندان سے ملنے دیا جا رہا ہے آرٹے اور چینی کے زخیران دوزوں کے خلاف ریک ڈاؤن کا فیصلہ چیف سیکٹری نے سپیشل برانچ کو مانیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا قیمتوں میں استحقام کے لیے فوری ایکشن کا بھی کہہ دیا پنجاب میں گندم اور چینی کا غافت سٹاک ہے سیکٹری خوراک کی چیف سیکٹری کو بریفنگ اور ڈائلوگ شاندار ادھکاری جاندار ورسٹائل ادھکار ندیم بے گادش بیاسیمی سالگرہ منا رہے ہیں سدہ بہار ادھکار نے فلم چکوری سے اپنے کریئر کا آغاز کیا طویل فلمی کریئر میں دو سو سے زائد فلموں میں کام کیا موسیقی موسیقی